اسلام علیکم جو اس کہانی کا رائٹر ہے جو لکھنے وارا ہے جیمز جوائس تھوڑا اس کی لائف کو ڈسکس کریں گے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہم یہ دیکھیں گے دا ڈیڈ کو دا ڈیڈ کیوں کہا جاتا ہے اس کے تین چار اینگل ہیں تین چار ایسپیکٹس ہیں ان سب کو دیکھیں گے تیسرے نمبر پہ اس کہانی کے تیمز کے بارے میں بات کریں گے اس میں جو ٹیکنیکس یوز ہوئی ہیں جو ایلیمٹس یوز ہوئے ہیں جو سیمبلز یوز ہوئی ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے اس کے علاوہ اور جو مزید امپورٹنٹ چیزیں ہیں ان سب کو لے کر چلیں گے تو آج کی ویڈیو پوائنٹ آف ایکزامز کے پوائنٹ آف یوز سے بہت امپورٹنٹ ہے تو آپ نے بغیر کہیں اور توجہ کیے اس ویڈیو کو مکمل آخر تک سننا ہے تاکہ ایکزامز میں اچھی طرح اچھی کارکردگی دکھا سکیں اور کسی قسم کی دشواری پیش نہ آئے سب سے پہلے امپورٹنٹ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جیمز جوائس دو فروری 1882 کو ڈبلن آئر لینڈ میں پیدا ہوا اپنی ابتدائی تعلیم وہیں ایک میڈیکل سکول سے حاصل کی اس کے بعد بیلڈیور کالیج اور یونیورسٹی سے ڈبلن کی یونیورسٹی سے 1998 کے اندر سوری 1898 کے اندر گریجویشن کی اس کے چار سال بعد 1902 میں وہ آگے مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے پیریس اور اٹھلی وغیرہ جیسے ملکوں میں چلے گئے 1903 میں پھر واپس آئے اپنے علاقے میں آ کر پھر شادی کی نورا نام کی لڑکی سے انہیں شادی کی جو کہ ان کی آخر تک وائف رہی اس کے بعد اپنی وائف کو لے کر یہ کافی کنٹریز میں جاتے رہے جن میں سویزر لینڈ بھی انہوں نے اپنی رہائشگاہ کو رکھا ان کے کافی سارے ایسے ورکس ہیں جو کہ لٹریچر میں انگلیش لٹریچر میں اپنا نمائع مقام رکھتے ہیں ان کے جو موسٹ امپورٹنڈ ورکس ہیں جو بہت قابل ذکر ہیں ان میں سے ایک ڈبلینرز جو کہ 1914 میں شائع ہوا اس کے بعد ایکزیلز 1914 میں اس کے بعد پورٹریٹ آف دا آرٹیسٹ ایڈا یونگ مین 1916 کے اندر اس کے بعد یولیسیز نوول 1922 کے اندر لکھا گیا 1923 میں یہ شائع ہوا یولیسیز انگلیش نوول کے اندر بہت بڑا مقام رکھتا ہے بہت اہم ہے اس کے بعد فنگن ویک یہ بھی انہی کی بک ہے تو یہاں تک ہم نے رائٹر کے بارے میں پڑھ لیا بس اتنا اختصار کافی ہے اب ہم آگے چلتے ہیں اب جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ دا ڈیڈ کو دا ڈیڈ کیوں کہا جاتا ہے یاد رکھی کہ اس کے تین چار اسپیکٹس ہیں تین چار پہلو ہیں جن کی وجہ سے دا ڈیڈ کو دا ڈیڈ کہا جاتا ہے سب سے پہلی چیز دیکھیں آئر لینڈ کے اندر جس وقت یہ کہانی لکھی گئی اس وقت آئر لینڈ کے اندر بہت زیادہ لوگ ملہیت تھے یعنی نتشے کی فلوسفی اس وقت آئی تھی کہ خدا کے وجود کو ہی نہیں مانتا تھا اس کا بہت زیادہ اثر تھا اس کے علاوہ کارل مارکس کی تھیوری اس وقت کلاس سسٹم کی آگئی سیگمنٹ فریڈ اس کی سٹریم آف کانشیسنس تو اس طرح لوگ مذہب سے دور ہوتے گئے مذہب سے بیزار ہوتے گئے اور لا دینیت کا شکار ہوتے گئے جس کی وجہ سے اس وقت لوگوں میں بہت سارے لوگ اتھیسٹ ہو چکے تھے تو لوگوں کی روحیں دین سے بہت زیادہ پیرالائز ہو چکی تھیں یعنی دین کے اندر لوگ بلکل مردہ ہو چکے تھے مردار کی حیثیت رکھتے تھے کوئی ان کو دین کا ہے ہی نہیں وہ جس طرح غالب نے کہا تھا نا کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے مردہ دل خاک جیا کرتے ہیں تو جب لوگ مذہب سے دور ہو گئے تو ان کے اندر مادیت بہت زیادہ آگئی ان کے اندر روحانیت ختم ہو گئی تو اس روحانیت سے ہٹ جانے کا نام اس حقیقی زندگی سے دور ہو جانے کا نام موت ہے تو ایک اس کے اندر اسپیکٹ یہ ہے کہ اس کو دا ڈیڈ کو ڈیڈ اس وجہ سے کہا جاتا ہے دوسرے نمبر پہ اس کہانی میں ڈیڈ کا لفظ بہت مرتبہ استعمال کیا گیا بہت مرتبہ جس کی وجہ سے ڈیڈ کو ڈیڈ کہا جاتا ہے دراصل عربی کا قائدہ ہے کہ معرفات الکل بیسم الجز یعنی پوری کہانی میں کسی ایک جز کی وجہ سے اس پوری کہانی کا نام ہی اس جز کے نام پر رکھ دیا تو ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے تیسری وجہ اس کے اندر کہانی میں ہم دیکھتے ہیں کہ آخر پر جب گیبریل اپنے آپ کو اپنی وائف کے پیار میں اپنی بیوی کی محبت میں بہت زیادہ گرا ہوا پاتا ہے اور اپنی محبت کو نامکمل سمجھتا ہے اپنی محبت کو انتہائی سستہ اور نامکمل سمجھتا ہے جس کی وجہ سے اس کہانی کو ڈیڈ کہا جاتا ہے ایک اور وجہ جس کی وجہ سے ڈیڈ کو ڈیڈ کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ لٹریچر کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کچھ چیزوں کو ریپریزنٹ کرتی ہیں یعنی ایسی بات کہ جو کہنے سے کوئی اور بات سمجھ آ جائے یا کوئی بات دیکھنے سے کوئی چیز دیکھنے سے کچھ چیزیں سمجھ میں آ جائے اس کو سمبولیزم کہتے ہیں کہ کسی ایک علامت کو دیکھ کر کسی شاہ کی سمبل کو دیکھ کر اس کے پورے بیک گراؤنڈ کا اندازہ لگا لینا تو اس کے اندر آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ سنو فال ہو رہی ہوتی ہے سنو فال لٹریچر کے اندر یاد رکھی گا کہ سنو فال ہمیشہ ڈیٹ کو ریپریزنٹ کرتی ہے اب اس کا مطلب واقعی ریپریزنٹ نہیں ہے بلکہ موت کا شعور آنا موت کا احساس ہونا اس بات کو برفباری یا سنو فال ریپریزنٹ کرتا ہے تو آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ آخر میں برفباری ہو رہی ہوتی ہے سنو فال ہو رہی ہوتی ہے جو کہ ڈیٹ کو ہی ریپریزنٹ کرتا ہے تو اس وجہ سے بھی دا ڈیٹ کو دا ڈیٹ کہا جاتا ہے یہ تین چار وجوہات ہم نے پڑھے ہیں کہ جن کی وجہ سے دا ڈیٹ کو دا ڈیٹ کہا جاتا ہے اب یہاں پر ہمارے دو سوال کے لیے رہو گئے سب سے پہلے کہ اس کہانی کے رائٹر جیمز جوائس کے بارے میں ہم نے تھوڑا پڑھا دوسرے نمبر پہ دا ڈیٹ کو دا ڈیٹ کیوں کہا جاتا ہے چار پانچ وجہ ہم نے پڑھ لیں ان میں سے پیپر میں ایک دو بھی لکھ دی جائیں تو کافی ہیں اس کے بعد تیسری نمبر پہ ہم بات کرتے ہیں سورسز کی کہ دا ڈیٹ کیا ہے درحصل یاد رکھئے کہ دا ڈیٹ جیمز جوائس کی آٹو بائیو گرافکل ایک شارٹ سٹوری ہے اس نے اپنی آپ کی زندگی جو اس کی اپنی زندگی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی ساری کہانی کو لکھ دیا جیسے اب کہانی کا ایک مین کریکٹر ہے گیبریل اب اس نے گیبریل نے وہی کردار ادا کیا ہے جو کہ جیمز جوائس کا اپنی زندگی میں ہے یعنی جیمز جوائس اس کی بچپن میں ماں فوت ہو گئی تھی اس کے بعد اس نے عورت سے شادی کی اس عورت کی شادی اس کے ساتھ محبت میں وہ ناکام رہا اس کے ساتھ دلی طور پر اپنی محبت کا اظہار نہ کر پایا تو جو جو گیبریل کے ساتھ اس پوری کہانی میں ہوتا ہے وہی سارا کچھ جیمز جوائس کے خود کے ساتھ ہوتا ہے تو خود کو اپنے اس نے ریپریزنٹ کیا ہے گیبریل کے ساتھ اس کے بعد اس کی اپنی بیوی جیمز جوائس کی بیوی نورا یہ ریپریزنٹ کرتی ہے گریٹا کو دراصل نورا کا بھی ایک بوائی فرنڈ تھا اپنے ہزبنڈ کے ساتھ ملنے سے پہلے اس کا ایک بوائی فرنڈ تھا جس کا نام مائیکل تھا اور ہمیشہ اسی کو یاد کیا کرتی تھی تو سیم وہی اس کی اپنی زندگی کا واقعہ اس نے یہاں پر فٹ کیا ہے اسی طرح تیسری نمبر پر مائیکل جو کہ اس کہانی میں ایک سائلنٹ کریکٹر ہے یہ اس کی بیوی کا لور تھا تو یہ تین چار سوسز ہیں اس بات کے کہ یہ کہانی ایک آٹو بائیو گرافیکل ایلیمنٹ ہے تو یہاں تک ہماری تین باتیں کلیر ہو گئیں اب ہم اس کے تھیمز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو یاد رکھئے دا ڈیٹ میں جو سب سے بڑا تھیم ہے وہ ہے پیرالیسز اب پیرالیسز منٹلی بھی ہو سکتا ہے اور سپیرچولی بھی ہو سکتا ہے کہ انیبیلیٹی تو گرو منٹلی اور سپیرچولی یعنی انسان کا روحانی طور پر اور ذہنی طور پر ترقی کرنے سے رک جانا انسان کے اندر وہ صلاحیتی ختم ہو جانا جو کہ انسان کو اوپر لے جاتی ہے منٹلی بھی فیزیکلی بھی اور سپیرچولی بھی یعنی ایسی وہ تمام صلاحیتیں ایسی وہ تمام چیزیں جو انسان کو کسی بھی طریقے سے کسی بھی حوالے سے اوپر لے جا سکتی ہیں اروج کی طرف لے جا سکتی ہیں پستی سے نکال سکتی ہیں اندرے سے نکال کر روشنی کی طرف لا سکتی ہیں ان صلاحیتوں کا انسان سے ختم ہو جانا یہ پیرالیجز کہلاتا ہے اب اگلا سوال یہ ہے کہ اس کہانی میں پیرالیجز کیا ہے اور کس طرح اس میں دو تین چیزیں ہیں سب سے پہلے تو گیبریل اس کا اپنی سوسائٹی کے بارے اپنے معاشرے کے بارے اپنے لوگوں کے بارے اپنے کلچر کے بارے اپنے لینگویج کے بارے اپنے کنٹری کے بارے خیال اچھے نہیں ہوتے وہ اپنے لوگوں کو اتنا پسند نہیں کرتا وہ بہت زیادہ مغرب زیادہ تھا ہمارے ہاں ایک لفظ استعمال مغرب زیادہ یعنی یورپینز کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے ان کے کلچر کو پسند کرتا ہے ان کی لینگویج کو پسند کرتا ہے ان کے رہنے سہنے کے انداز و اتوار کو بہت پسند کرتا ہے تو گیبریل چونکہ ڈیلی ایکسپریس میں لکھتا تھا ان کے لیے ان کے کولم لکھا کرتا تھا ان پر ریسرچ کیا کرتا تھا ان کے ہاں اس کا آنا جانا رہتا تھا تو اس وجہ سے اپنے لوگوں سے اپنے کلچر سے اس کا پیار اور خاص کر حب الوطنی اس کے اندر سے بالکل ختم ہو چکی تھی دیکھ تو اس سوالے سے پیرالیزیزم کہہ سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ اس کے اندر لیک آف ہوئی عمر تھا لیک آف ہسپیٹلیٹی تھا کہ اس کو اقدار کا اخلاق کا لوگوں کے ساتھ برطاو کرنے کا پتہ ہی نہیں تھا حتیٰ کہ باقی سب دور رہ کے اس کو اپنی جو سب سے قریب ترین شخص تھی وہ اس کی بیوی تھی اس کے ساتھ بھی وہ اچھی طرح نہیں رہ پایا تھا کہ اس کو آخر میں جا کر یہ حساس ہوا کہ میں اپنی بیوی کو وہ محبت جو مائیکل دے دے کر گیا وہ میں نہیں دے پایا تو اپنی بیوی سے بھی اس کو مکمل طور پر اتمنان نہیں تھا تو لوگوں سے اپنے معاشرے سے اپنی بیوی سے اپنے گھر والوں سے سیٹسفیکشن نہ ہونا ان کے ساتھ نہ بن پانا یہ بھی پیرالیس میں ہی شامل ہے اب سپیرچولی کس طرح سپیرچولی اس طرح جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اس وقت نتشیز کی تیوری آ چکی تھی کہ دا گوڈ اس ڈیڈ اس وقت لا دینیت ملہدیت اور مذہب بیزاری بہت زیادہ تھی خاص کر کے اس علاقے میں آئرلینڈ میں جب اس پر برطانیہ رول کر رہا تھا برطانیہ زبردستی اس پر اپنا قبضہ جمع ہوئے تھا اس وقت ان لوگوں میں لا دینیت بہت زیادہ تھی بہت زیادہ لوگ پروٹیسٹنٹ ہوتے جا رہے تھے تو اس وجہ سے ایک سپیرچولی پیرالیسز ہم یہاں پر یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کہانی کے اندر اس کے بعد ایک اور بہت بڑا تھیم جو کہ اس کہانی کے ٹیکنیک کی طور پر بھی اس کو استعمال کیا گیا لیکن میں اس کو تھیم کے طور پر لے رہا ہوں وہ جب آپ دیکھیں گے تو اس کو سمجھ آ جائے گی ایپی فنی ایپی فنی کیا ہوتی ہے ناڈیٹ کے اندر ایپی فنی کو اس طرح استعمال کیا گیا ہے کہ سڈن ریالیزیشن آف مومنٹ انسان صدیوں سے یا کافی عرصے سے یا کافی لمحے سے کافی مہینوں سے کافی گھنٹوں سے کوئی غلطی کرتا آ رہا ہے یا پوری عمر سے پوری زندگی سے کوئی غلطی کرتا آ رہا ہے شروع سے لے کر اب تک وہ تمام کا تمام غلط راستے پر تھا غلط کام میں لگا ہوا تھا لیکن ایک لمحہ ایسا آنا کوئی ایک پل ایسا آنا کہ اس کو اچانک احساس ہو جائے ایسا سڈن ریالیزیشن اس کو اچانک اس چیز کا شعور آ جائے کہ میں غلطی پر تھا میں ٹھیک نہیں تھا تو اچانک اس کو اپنی غلطی کا احساس ہونا یہ کہلاتا ہے اپی فنی اپی فنی کی سمجھ آ گئی اب ہم اس کہانی میں دیکھتے ہیں کہ اپی فنی کس طرح ہے ایک اپی فنی تو اس کے ہمیں آخر میں دیکھنے کو ملتی ہے جب اس کو پتا چلتا ہے کہ میں اس قدر بیکار شخص تھا اس قدر گرا ہوا اور پستی کا شکار شخص تھا کہ جو نہ لوگوں سے بنا پایا نہ اپنی بیوی سے بنا پایا اس کے علاوہ ایک ہمیں ایونٹ دکھایا گیا پارٹی میں جانے کا اس میں جب سب سے پہلے جا کر لیلی کو ملتا ہے تو اس سے بھی بات کرتے کرتے ہیں اچانک اس سے کہہ بیٹھتا ہے کہ ہم تمہاری شادی پہ آئیں گے جب وہ ناپسند دیدگی کا اظہار کرتی ہیں تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں نے بات کو منٹین کیسے کرنا ہے یہ اس کو پیسے دے کر بھاگ جاتا ہے خود اس کے بعد دوسرے نمبر پہ مولی آئیورز اس سے بات کرتے کرتے جب اس کا کلیش آ جاتا ہے پلٹیکل ویوز میں تو اس کے ساتھ بھی اس کی نہیں بنتی پھر اس سے بھی بچتا ہے آنکھیں جھکا کے پھرتا رہتا ہے آنکھیں چرائے رکھتا ہے اس کے علاوہ اپنی بیوی سے اس نے کبھی اتنی اچھی خاص آسپیٹیلٹی نہیں رکھی اپنی آنٹیوں سے کبھی کبھی لڑتا رہتا ہے تو اینڈ پہ جا کر اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں کس قدر گھٹیا اخلاق کا مالک شخص تھا اب اس کو اپنی تمام تر غلطیوں کا احساس ہوتا ہے جو آویرنس ہوتی ہے اس کو اپی فنی کہتے ہیں اس کے علاوہ اور جب اس نے اپنے باپ کے وہ بات سنائی کہ وہ اس کا گھوڑا کس طرح مشینوں کو لے کر چلتا پھرتا تھا وہ ویلیم تھرڈ کا جو وہاں پر مجسمہ تھا اس کے اردگیر دھگمنا تو وہاں پر اس کو وہ پچھلی ساری باتیں یاد آ جاتی ہیں اپنے پیرنس کی باتیں آ جاتی ہیں تو ایک اپی فنی کا ایلیمنٹ اپی فنی کا جو تھیم ہے وہ یہاں پر پایا جا رہا ہے یہ دو تین تھیم ایسے ہیں جو کہ آپ نے ہر حال میں یاد کرنے ہیں بہت انٹرسٹنگ اور بہت امپورٹنٹ ہیں اس کے بعد تیسرے نمبر پہ اس میں آ جاتا ہے کنٹراسٹ بیٹوین بلیو بلٹ اینڈ پور ماؤت بلیو بلٹ کہتے ہیں جو امیر طبقے کے لوگ ہوتے ہیں جو ایلیٹ کلاس ہوتے ہیں اور پور ماؤت ہوتے ہیں غریب لوگ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت کارل مارکس کی تھیوری آئی تھی کلاسزم کی مارکسزم بھی کہا جاتا ہے کہ غریب 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 سے غریب تر ہوتا گیا اور امیر اپنی امیری سے امیر تر ہوتا گیا تو مارکسزم کی جو کلاسزم کی تھیوری تھی اس وقت اس کا بھی بہت زیادہ اثر تھا سوشل آکورڈ اس کے اندر بہت زیادہ تھے اس کے علاوہ ایک اور چیز بلیک اینڈ وائٹ پرنٹ آف سیلف لیس اینڈ سیلف ابزرڈ لف یعنی وہ سمجھتا ہے کہ جس طرح ایک اچھا انسان مائیکل تھا یعنی اس نے میری بیوی کو ایسا پیار دیا کہ آج تک اس کے مرنے کے بعد جب اس کا نام نشان ختم ہو گئے اس کے مرنے کے بعد اتنا عرصہ گزرنے کے بعد تک ابھی تک اس لمحے تک میری بیوی کے دل و دماغ پر وہ چھایا ہوئے تو وہ کیسا شخص تھا تو اپنے محبت کو اپنے پیار کو وہ بہت ہی نیچا سمجھتا ہے بہت ہی کم تر سمجھتا ہے مائیکل کے پیار سے تو آخر میں جو اس کو سیلف ریالیزیشن ہو جاتی ہے یہ بیاتی فنی میں ہی آ جاتا ہے اس کی علاوہ آٹو بائیگرافیکل ایلیمنٹ اس کے اندر بہت زیادہ ہے وہ میں نے پہلے بتایا کہ جو کچھ جیمز جوائز کی اپنی زندگی میں سارا کچھ ہویا وہی کریکٹر اس نے صرف کریکٹر کا نام تبدیل کیا باقی ساری اپنی ہی کہانی اپنی ہی رویداد اپنی سوانے اس کے اندر اس نے لائی ہے یہاں تک یاد رکھئے دوستو ہم نے جیمز جوائز کے بارے تھوڑا پڑا اس کے بعد ہم نے اس کہانی کو دا ڈیڈ دا ڈیڈ کیوں کہتے ہیں یہ پڑھ لیا اس کے بعد ہم نے تھیمز پڑھ لیا آئی ہوپ کی یہاں تک آپ کو بلکل ساری بات کلیر ہے لیکن انسان ہونے کے ناتے کہیں نہ کہیں کوئی ایشو رہ جاتا ہے تو اگر آپ کو کہیں پہ کوئی کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو وہ اسے کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھ سکتے ہیں یوز کی ہیں میرے خیال سے ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے تو اب ہم جلدی جلدی آہستہ آہستہ اختصار کے ساتھ اس کو لے کر چلتے ہیں ٹیکنیکس میں جو پہلی چیز ہے وہ ہے سائیکو انیلیسز اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کو ماضی کی یادیں آتی ہیں تو نفسیاتی طور پر انسان کے اوپر وہ کیا اثر چھوڑتی ہیں یعنی جب دیکھئے کہ اس کی جو بیوی ہے گریٹا اس کو اپنا ہزبینڈ سے پہلا بوائی فرنڈ یاد آتا ہے تو اس پر جو جتنی ماضی کی یادیں وہ اس کی زندگی پر کیا اثر کرتی ہیں کس طرح اثر انداز ہوتی ہیں تو وہ سائیکو انیلیسز میں ہے اس کے بعد اپی فنیس کو ہم نے اعزتین بھی پڑھ لیا تیسرے نمبر پر سیمبولیزم اب یہ ایک اہم چیز ہے دیکھیں سیمبولیزم کیا ہوتا ہے سیمبولیزم کا مطلب ہے کہ کسی بھی چیز کی طرف غیر مرئی طور پر اشارہ کرنا مثال کے طور پر ایک بند ہے وہ بہت زیادہ دوائیاں لے رہا ہے اب آپ بتائیے کہ کوئی انسان کیا خوراک کے طور پر لیتا ہے کیا اپنی فوڈ کی طور پر اپنی پرائمری فوڈ کے طور پر لیتا ہے نہیں کوئی بھی انسان دوائی کو میڈیسن کو بغیر کسی مجبوری کے نہیں لیتا اب اس کی مجبوری ہے اب اس کو جہری بات ہے دوائیاں لے رہا ہے تو اس کو بخار ہوگا اس کو کوئی اور بیماری ہوگی اس کو کوئی نہ کوئی ڈیزیز ہوگی اب اس بیماری کو دور کرنے کے لیے وہ انسان دوائی لے رہا ہے تو ہم اس سے اس کی دوائی کو دیکھ کر ایک انسان کے پاس ہم گئے ہیں اس کے پاس دوائیاں پڑی ہوئی تھیں ہم اس کی دوائی کو دیکھ کر یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان کو کچھ نہ کچھ ہے تو اس کی جو دوائی پڑی رہی ہے جو اس کے پاس ٹیبلٹس ہیں یا جو بھی دوائییں ہیں وہ اس انسان کی بیماری کو سیمبولائز کر رہی ہیں اسی طرح لیٹریچر کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کچھ چیزوں کو سیمبولائز کر رہی ہیں مثال کے طور پر جو وارٹر ہے پانی یہ لائف کو ریپریزنٹ کرتا ہے اس کو سیمبولائز کرتا ہے اور سنو فال جیسا ہے کہ میں نے پہلے بتایا اویرنس آف ڈیتھ کو ریپریزنٹ کرتا ہے اس کے بعد بارش جو رین ہے یہ کنفیوین کو ریپریزنٹ کرتی ہے تو اس کے اندر سیمبولیسم کا بھی ایلمیٹ پایا جاتا ہے ٹیکنیک پایا جاتی ہے اس کے بعد ایمجیسم یعنی تصویر دکھا کر اس کے پوری پیچھے کی بیک گراؤنڈ ہسٹری ذہن میں آ جانا اب آپ کتنی ہی ایسی پینٹنگز ہیں اب مثال کے طور پر آپ ایک شوروم میں جاتے ہیں وہاں پر کوئی پینٹنگ لگی ہوئی ہے ایک اولڈ ہاؤس دکھایا گیا ایک مٹی کا بنا ہوا گھر دکھایا گیا اب آپ اگر تھوڑی سے بڑی عمر کے ہیں یا آپ بڑوں میں رہتے ہیں آپ اس کو دیکھتے جائیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گے کہ کس طرح یہ مٹی کا گھر بنایا گیا ہوگا کس علاقے میں بنایا گیا ہوگا یا ہم بھی اس گھر میں رہے ہوں گے تو ایمج دکھا کر اس بات کی پوری وضاحت ذہن میں آ جانا اس پوری بات کی وضاحت پتا چل جانا یہ کہلاتا ہے ایمجیزم اس کے علاوہ یہ کہانی بہت ریالیسٹک بیس ہے ریالیزم کی ٹیکنیک اس کے اندر پائی جاتی ہے اس کے علاوہ ایکسپریشنیزم یعنی وہ بہت زیادہ ایموشنل تھا اور آخری چیز سٹریم آف کانشیسنس سٹریم آف کانشیسنس کا کیا مطلب ہے بڑی آسان سی چیز ہے دیکھیں انسان کوئی بات میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا تو اب آپ سے بات کرتے ہوئے میرے مائن میں جتنی باتیں آ رہی ہیں وہ تمام باتیں میرے مائن میں چل رہی ہیں اب میں آپ سے بات اور کر رہا ہوں میرے مائن میں باتیں اور چل رہی ہیں کہ میں نے اس کے بعد کون سی ویڈیو بنانی ہے اس سے پہلے کون سی ویڈیو بنائی ہے اس میں کون سی غلطی تھی اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے یہ ساری باتیں میرے مائن میں چل رہی ہیں یہ سٹریم آف کانشیسنس ہیں کانشیسنس کا مطلب ہوتا ہے thoughts ہماری سوچیں اور سٹریم کہتے ہیں ندی کو جس طرح ندی کے اندر کسی دریاہ کے اندر سمندر کے اندر پانی ایک flow میں بیٹھتا ہے اس طرح ہمارے mind کے اندر سوچوں کے بہاؤ کو بہت زیادہ سوچوں کو overthinking کو بہت زیادہ سوچنے کو سٹریم آف consciousness کہتے ہیں تو اس کے اندر یہ element پائے جاتا ہے کہ ایک بات کرتے کرتے جیمز جوائس کافی ایسی باتیں لکھ دیتا ہے جو کہ اس سے related تو نہیں ہے لیکن اس کے mind میں آ رہی ہوتی ہیں تو وہ ان کو بھی ساتھ لکھتا جاتا ہے تو اب یہاں تک ہم نے اس کہانی کا critical analysis بڑے ہی مختصر وقت میں جامع انداز میں پڑھنے کی کوشش کی ہے پہلے حصے میں ہم نے مکمل طور پر story کو سمجھا اس کے practice کو سمجھا دوسری حصے میں آ کر ہم نے اس کا critical analysis پڑھا تو ایہوب کے ساری باتیں آپ کو یہاں تک clear ہیں اور اگر آپ کو clear ہیں تو پھر اگر امتحانوں میں یہ سوال آ جاتا ہے تو یہ چیزیں اگر آپ نے اچھی طرح سمجھ لی ہیں اور اس کو اچھی طرح آپ represent کرتے ہیں تو پھر آپ انشاءاللہ کبھی بھی fail نہیں ہوں گے سو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہاں تک اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے اگر کسی کو کسی قسم کی کوئی بھی اس topic کے حوالے سے کوئی confusion ہو کوئی سوال پوچھنا ہو تمہیں سے comment section میں پوچھ سکتے ہیں and thank you so much for watching اللہ حافظ بیرز